ملکسکندر صاحب، جنواز خان صاحب، ہمارے پارلیمانی ارکان جو سمدی کے ارکان ہیں یا ہمارے عملی کے ارکان یہ آج آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا تو آج ہمارا پہلے اجلاس تھا ایک بجا تو ہم نے ایندہ کے لئے جو بی پلان پر حمل دراما شروع کرنے کے لئے ہم نے یہ تائے کر دیا ابھی ہم نے کل سے یہ پسلہ کیا ہوا ہے کہ دو دو جلوں کو دو دو روٹ بڑی روٹ ہم ایک دن میں وہاں لاکڈانگ کریں گے کل سے ہمارا شبول یہ ہوگا کہ غوزدار کراچی کویٹا شایرہ بند ہوگا اور وہ غوزدار کے مقام پہ باقی قریب کے ازدار کے جتنے بھی نیشنل پارٹی کے کارکن ہو یا پردو خوامل یا مر پارٹی کے کارکن ہو یا جمیت کے کارکن ہو باقی ازدار قریب کے ساتھی وہاں آئیں گے اور وہاں اتجاج اور ازادی مارش کے وہاں اتجاج ہوگا اور کل ہی دن جخاند اور دولائی کے مقام پہ بند ہوگا اور وہاں دکی مسخیل اور دولائی ان کے ازدار کے کارکن پردو خوامل یا مر پارٹی کے کارکن نیشنل پارٹی کے کارکن اور جمعہ علماء استان کے کارکن وہ سب وہاں موجود ہوں گے اور دوسری سیسے جماعتی جو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی اور مرسلی پیپلز پارٹی کی ساتھی بھی ادھر آئے تھے تو یہ وہاں موجود ہوں گے اور کل یہ دو روک کل ہم بند کر دیتے ہیں اور پرشن کے لئے جو سودہ تاریخ ہے سودہ تاریخ کوئٹا جکم آباد روڈ مصراباد جرم رات کے مالک کے مقام پہ اور قریب کے ازدار کے سارے کارکن وہاں آئیں گے اور کوئٹا ٹو ڈیرہ اسماعیل خان روڈ یعنی جو کے مقام پہ وہاں بند ہو جاتے ہیں اور قریب کے ازدار ان کے پاس اکٹا ہو جاتے ہیں اور سودہ تاریخ ہمارے ان دو روڈوں کو لاکڈان ہوگا اور ستر تاریخ کوئٹا ٹو تفتان روڈ جو ایران سے لنک ہوتے ہیں اور کوئٹا ٹو افغان روڈ جو کہ کلاب اللہ اور کوئٹا ٹو چمن روڈ جس تو کہتے ہیں تو اس کو بند کرنے کا شدول ہوگا ستر تاریخ کو اٹار تاریخ کو کوئٹا گوادر اور کوئٹا ٹو کراچی یہ اٹار تاریخ اٹار تاریخ تک ہمارا شدول یہ ہوگا اور ہم ان ہی روڈوں کے اپنا عدیاج رکار کرائیں گے اور اس کے بعد نیا جو ہمارا شدول آئے گا پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے اور پھر ایک دن ایسے بھی ہوگا کہ پورا صبح ایک ہی تمام روڈ ایک ہی دن ہم بند کر دیتے لیکن یہ پھر ہم آپ کو بعد میں شدول آپ کو بتا دیں گے کون سا تاریخ ہم رکھیں گے تو یہ ہمارے بی پلان اور اس کا شدول تھے اور آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور ہم عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ جن جن روڈوں کو ہم جس دن بند کرتے ہیں تو اسی دن وہ تمام مسروحیات کو اتر کر کے ان کو تمام پروگراموں کو ختم کر کے کیونکہ ہم عوام عزیز ہیں ہمارے لئے عوام کے اپنا تکلیف ہمارے لئے اتنی نئی مشکل نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم اپنے عوام کو تکلیف دیتے ہیں لیکن کیا کرے سیاسی اور جمہوری انداز میں اگر اسی طرح جو عوام کے اوپر یہ مہنگائی جو ہے یہ بیروزگاری جو ہے یہ ملک کے سرحداث پر جو خطرات ہیں یہ تمام صورتحال کے خاطر ہم عوام کے لئے نکلے ہیں عوام کے لئے اتجاج کریں گے تو توڑی سے اگر عوام کو ہمارے وجہ سے تکلیف پہنچتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ پہنچیں ہمارے لئے جیسے کہ قائد جمعت نے فرمایا کہ میرے اپنے کارکن کے خون اور ان کے تقاوٹ جتنی میرے لئے عزیز ہیں اتنی ہی سے زیادہ عوام کے وہاں کے پورسس کے وہاں کے لیویز کے وہاں کے پولیس کے رینجر کے ایف سی کے ان کے تکلیف اور ان کے تقاوٹ ان کے خون ہمارے لئے عزیز ہیں لہذا اب ایک مسلط شدہ حکومت ان سے دور کرنے کے لئے عوام سے جان چڑھانے کے لئے تو یہ ایک ہمارے مجبوری ہے سیاسی مجبوری ہمیں وہاں کے ساتھ یہ کمنٹمنٹ کی ہے یہ وعدہ کی ہے کہ اگر آپ پہ ایک غیر جمہوری حکومت مسلط ہو گئے اور آپ کے حقوق پہ انہوں نے ڈالنے کیا ڈاکہ ڈالنے کے کوشش کی تو سیاسی جماعتیں آپ کے دست بازو بند کر کے آپ کے حصول حقوق کے حصول کے لئے لڑیں گے اور آپ کو ازادی دلائیں گے لہذا اس بنیاد پہ ہم پر امن اتجاز کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ تاؤں کر لے اور ہم اور ہمارے اداروں کے لوگوں سے پورسس سے بھی ہماری ہی گزارش ہے کہ یہ سارے پاکستانی ہیں اور اب آج کل جو پاکستان پہ خطرات یا باہر سے یا اندر سے جو خطرات منڈا رہا ہے یا یہاں کے جو صورتحال ہے تو ان کی بھی پرد بنتا ہے کہ وہ ہمارے کارکونوں کے ساتھ دے دے اور ہمارے کارکونوں کے مدد کر لے اور جیسے کہ اسلام آباد کے پورسس نے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ گل ملو دے برادری اور بھائی کے طرح ایک دوسرے کے ساتھ کل کرنا جاتا تھا تو میرے اپنے پورسس تمام پورسس کے اداروں سے میرے ہی گزارش ہے اس طرح ہمارے لوگ آپ کے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم اس جمہوری حق پہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بغیر کسی تصادم بغیر کسی رکاوٹ بغیر کسی مضامت ہم چاہتے کہ ہم اس مسلط شدہ حکومت جمہوری حمل سے اور دور پہنچانے کے لیے